بسم اللہ الرحمن الرحیم پولیس اہلکاروں کی دلہا کو گرفتار کرنے کی کوشش باراتیوں نے اہلکاروں کی خوب خاطر توازو کر ڈالی پولیس نے مقدمہ دج کر کے چھے باراتیوں کو حوالات کی سیر کرا دی جلہ کانسل خانے وال نے چوبیس کروڑ اٹھاون لاکھ روپے کے غیر ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی اور شیخ قبورہ میں پولیس نے بڑی تعداد میں پتنگیں برامت کر کے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے ہرلینزر اپنے جانے خبروں میں شامل کرتے ہیں تفصیلات سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کروم ایجنسی میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیا گئے ہیں اور داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی چیک پوستیں قائم کی گئی ہیں اس بارے میں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اے نیوز کے نمائندے ساجد علی شاہ جی ساجد علی شاہ کروم ایجنسی میں سیکیورٹی انتظامات سے متعلق آگاہ کیجئے گا جی ملک میں دشت کرتے ہیں کہ حالیہ وقیات کے بعد قبائلی علاقے کروم ایجنسی میں بھی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے ایجنسی کی داخلیہ اور ہاری جی راستوں پر بڑی تعداد میں سیکیورٹی احلکار تینات کی گئی ہے شہر میں داہل ہونے والے لوگوں اور گاڑیوں کی بھی تلاشی لیے جا رہی ہے ہوتین کی چیکنگ کیلئے حصوصی طور پر لیڈیز احلکار تینات ہے دوسری جانے پاک ابغان سرحد بھی گزشتہ آٹھ روز سے بند ہے اور سرحد کی دونوں اطراب گاڑیوں کی لمبی کا تاری لگی ہوئی ہے جی بہت شکریہ ساجد علی آپ کے آگے بڑھتے ہیں ملتان سے شاہد عمران خریشی کی ریپورٹ شادی کی تقریب پر دھاوا بولنے والے پولیس احلکاروں کو لینے کے دینے پڑ گئے کریکر چلانے پر پولیس احلکاروں نے دلہا کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو باراتیوں نے تقریب کے روان کو نہ صرف بچا لیا بلکہ ایک احلکار کی خوب خاطر توازوں بھی کر ڈالی اتنے زیادہ باراتیوں کو دے کر احلکار کو چھوڑانے کے بجائے اس کے ساتھیوں نے تماشا دیکھنے پر ہی اتفاق کیا پولیس ناکام لوٹی تو سی پی او احسن یونس کے نوٹس پر چالیس باراتیوں کے خلاف مقدمہ دج کر کے چھے کو حوالات کی سیر کرا دی گئی شہپورہ سے محمد عارف کمبو کے ریپورٹ بکی پولیس نے بڑی تعداد میں پتنگیں برامت کر کے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے ایک فیکٹری پر چھاپا مارا اور دو ہزار سے زیادہ پتنگیں اور دیگر سمانت برامت کر لیا موقع سے دو ملزموں مجاہد اور احسان کو بھی حراست میں لیا گیا پولیس کے مطابق قبضے میں لیے گئے سمان کی قیمت چھے لاکھ روپے سے زیادہ ہے زلہ کانسل خانے وال کے اجلاس میں چوبیس کروڑ اٹھاون لاکھ روپے کے غیر ترقیتی بجٹ کی منظوری دی گئی اجلاس کی تفصیلات بتا رہے ہیں سابر سلیم اپنی اس رپورٹ میں خانے وال زلہ کانسل کا بجٹ اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس کی صدارت کنویئر چودری زیادہ رحمان نے کی چیئرمن زلہ کانسل انجینئر محمد رضا سرگانہ نے چھے ماہ کے لیے چوبیس کروڑ اٹھاون لاکھ روپے کا غیر ترقیتی بجٹ منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا جسے ایوان میں موجود ایک سو ساٹھ ممران زلہ کانسل نے باری اکثریت سے منظور کر لیا اس موقع پر ممران نے اس عزم کے عادہ کیا کہ وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اس ایوان میں آئے ہیں اور عوام کی بہتری کے لیے بہت جلد ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اقتدار گراس روٹ لیول تک منتقل کر دیا ہے اور اب یہ ذمہ داری ہم عوامی نمائندوں پر آئید ہوتی ہے کہ ہم سہولیات عوام کی دہلیز پر پہنچائیں اس موقع پر چیئرمن زرہ کونسل انجینئر محمد رضا سرگانہ نے تمام عمران کو یقین دلایا کہ ان کی تجاویز کی روشنی میں ہاؤس کو احسن انداز میں چلایا جائے گا جداس کے آخر میں حالیہ دہشت گردی میں ملک بھر میں شہید ہونے والے افراد کے لیے فاتح خانی بھی کی گئی کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ سابر سلیم اے نیوز خانے وال اور ناظرین اے ٹی وی کی نشترات انٹرنت پر دیکھنے کے لیے ملاحظہ کیجئے اے ٹی وی ڈاٹ کام ڈاٹ وی کا مزید تفصیلات کلے رہی ہے ہمارے ساتھ